اسلام علیکم دیسیز طرت خان آج میرے ساتھ ہیں فیصل صاحب اور ہم کر رہے ہیں سیکنڈ اپیسوڈ اور جس کا ٹاپک ہے کہ پچاس لاکھ اور اس سے کم کی ریل اسٹیٹ میں کہا انویسٹمنٹ کریں جائے سب سے پہلے تو فیصل صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ جی اسلام علیکم جی اچھا تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اگر میرے جیسا کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے اس نے اپنی ساری جمع پونجی لگا کے اس نے پچاس ایک لاکھ رپیہ جمع کر لیا اب وہ سوچ رہا ہے سو کافی لوگوں نے ایک ایڈوائز بھی دیا کہ ہاں ریل اسٹیٹ اچھی جگہ وہاں پہ کرنا چاہیے تو پنڈی اسلام علیکم میں آپ کی نظر میں کونسی اسی جگہ جہاں پہ وہ انویسٹمنٹ کر سکتا دیکھیں جی پنڈی اسلام علیکم میں بہت سی آپشن ہیں ایسی جہاں پہ پچاس لاکھی انویسٹمنٹ کو ہم اجاز کر سکتے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے جو وراباوٹ ہوتے ہیں وہ آپ چیک کر لیں کہ کیا کیا آپ کے لیے آپ کے لیے اوپشن ہے اسلامباد کی سرونڈنگ میں ہمارے پاس آئی فوٹین ہے آئی فیفٹین ہے آئی سکسٹین ہے آئی ٹویلو بھی ایک دیسرلی ساکٹر تو پہلے کا لانچ تھا لیکن سو کلیر کیا تو وہاں پہ بھی انویسٹمنٹ کی اچھی اوپشن ہے وہاں پہ آپ کا بجر بہت اچھی در اجیسٹ ہو جائے گا پھر آپ ایدھر آجائیں پنڈی والی سائیڈ پہ ایدھر بیریر ٹاؤن کی اوپشن آپ کے پاس موجود ہے جناہ گارڈن ہے گل برگ بہت اچھی انویسٹمنٹ ہے اور تھوٹے تھوٹے اور بہت ایسی اوپشن ہیں جن پہ آپ پہ جاس لاکر پر کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں جو کہ سیف ہے اگر ہم لوگ دیکھیں گے اگر اسلام آباد کی جو آپ نے سیکٹرز کا نام لیا اس کے اندر ہم ایک بریکٹ بتا سکتا ہے کہ یہ پرائیس رینج ہے کہ آپ غالباً ایک بندہ جو دیکھنے والا اس کو تھوڑا سا کلیرٹی آجے کہ کیا ریٹس پہر ابھی کرنٹلی چل رہے ہیں ملکہ ایک بریکٹ کتنے میں ہو سکتا ہے دیکھیں آپ کو اگر آئی فورٹین آئی فیفٹین آئی سکسٹین کی اجیسے ہم نے بات کی یا ہی ٹویل کو بھی شامل کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کوئی بریکٹ جو ہے منیم 30 ہے اور پھر آپ کو بجھر 50 تک کی بات کرنا تو 50 پر میکسیمم ہے تو 30 سے 50 والی بریکٹ ہے 30 سے کم آپ وہاں پر ایجیسٹ نہیں ہو سکتے ہاں ایک option ہے جن لوگوں کو اب 30 میں بھی کوئی ایسی option آپ کریں لیس دن 30 کوئی option ہو تو میرے جو سراؤنڈنگ میں ایسی چیز در آتی ہے تو میرے خیال میں وہ ایک ڈی ایچے ویلی کا option ہے جو کہ ایکسپریس وی پہ اویلیبل ہے اسلامباد کی لکیلیٹی بنتی ہے تو ڈی ایچے ویلی میں آپ 20 کا بجھٹ بھی ایجیسٹ کر سکتے ہیں 10 to 20 کی ایجیسٹ میں وہاں پہ ہو سکتی ہے اور اسی طرح آپ نے پنڈی میں بہریہ ٹاؤن کی بہریہ ٹاؤن بھی آپ کی 20 سے 50 کی ایجیسٹ میں ہو سکتی ہے وہاں منیم 20 میں ایسی چیزیں جنہیں ہم فائل کہتے ہیں فائل اویلیبل ہوتی ہے لیکن ہم اپنے ویورز کو یہ مشواہ ضرور دیں گے کبھی آپ ڈیل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیشہ اپنی سیوینگ انویسٹ کریں اور کوشش کریں کہ جہاں بھی آپ انویسٹ کر رہے ہوں آپ کے بجھٹ میں جو چیز آتی ہو کم ادھ کم اگزیسٹ کر رہی ہو فائل پہ اوپشن پہ اگر تو آپ کو اویلیبل ہی نہیں ہے پلوٹ کوئی اگزیسٹنگ پلوٹ اویلیبل ہی نہیں ہے پھر تو آپ کو اوپشن ہی فائل ہے پھر تو آپ نے جانے جانا لیکن اگر آپ کے پاس ایسی اوپشن موجود ہے کہ آپ وہ پلوٹ جو اگزیسٹ کرتا ہے وہ آپ پرچیز کر سکتے ہیں آپ کو بجھٹ میں آتا ہے تو آپ اسی میں انویسٹ کریں اچھا اب اگر ابھی ہم نے تھوڑا سا لوگوں کو ایک ٹیسٹ دے دیا کہ کیا جو انسی بریکٹ ہے وہ کیا چل رہی ہے اب ایک جو سب سے بڑا مسکنسپشن ہے کہ لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز کہ جب لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں خاص اور پہ جو پہلی دفعہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کئی دفعہ بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز لگا رہتے ہیں اور کئی دفعہ بلکل نہیں لگاتے تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ شورٹ ٹم میں جو لوگ یہاں پہ انویسٹ کریں گے وہ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں لانگ ٹم میں اور کیا موضوع کیا ہے کس طرح ہونا چاہیے دیکھیں ایسے ویور جو ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں میں ان کو ایک ایڈوائز یہ دوں گا کہ آپ ریل سٹیٹ میں جب بھی انویسٹ کریں شورٹ ٹم کے لیے انویسٹ نہ کریں ہاں شورٹ ٹم میں اگر وہ چیز فیزیبل ہو گئی ایسی چیزیں آپ کو پروفیٹ آپ کو آفر ہو رہا ہے تو دین آپ ضرور ڈیسائیڈ کریں کہ آپ نے بیچنے رکھنا ہے لیکن ریل سٹیٹ میں انویسٹ کرتے ہوئے ضرور یہ پلان کریں کہ آپ نے مینیمم ایک ہی سال کے لیے ہولڈ کرنا ہے کیونکہ آپ سیونگز انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیونگ کو بڑھانا ہوتا ہے بلکہ آپ کا پیسہ ڈیویلیو ہو رہا ہوتا ہے جب ریل سٹیٹ میں جاتے ہیں تو چیزیں گروہ کر رہی ہوتے ہیں جو ریل سٹیٹ کا ایک فارمولا جو سمجھے دیتا ہے وہ ہے کہ 10-20% annual increase تو آپ کوئی annual increase ملتا ہے ہاں جیسے ہمارے پاس میں ایسے بہت سے آئیں یہ چیزیں کہ یہ شدنلی پرائز چیزوں کی بڑھ گئی تو آپ وہاں پر دیسیجن لیں کہ ہاں یہ چیز کی چیز پرائز فیزیبل تھی ہے اگر وہ بہت سڈلی بڑھ گئی ہے چار لاکی چیز اگر بیس لاکی ہو تو پھر آپ کو سوچ کرنا چاہیے وہاں سے تو ابھی میرے خواہ سے آپ نے ایک long term کے اندر short term کے اندر جو چھے منت اور ایک سال والا تو اس کا بالکل یہ ہو گیا کہ وہ لوگ investment کی طرح نہ جائیں کبھی بھی آپ یہ plan نہ کریں کہ سکس منت کے لیے آپ invest کر رہے ہیں سکس منت میں آپ کوئی پیسے ضرور مل جائیں گے اگر آپ نے کوئی چیز آپ نے لے لیا تو شاید بچ بھی جائیں لیکن آپ plan یہی کریں کہ میں نے minimum جو investment ہے سال کے لیے کی ہے اچھا اب اس کو round up اس طرح کرتے ہیں کہ اب آپ نے جتنی بھی جگہ بتائیں اب میں آپ کہتا ہوں کہ ان ساری میں سے کوئی سی ایک یا دو جو آپ advice کریں گے جو آپ کو لگتا ہے کہ future اس کا کافی bright ہے اور اس میں growth کے chances زیادہ ہیں تو وہ آپ کے خیال سے کون سی ہے اس کو بھی ہم دو portion میں divide کرتے ہیں ایک وہ لوگ جو کہ investment کر کے کل کون کا plan یہ بھی ہے شاید ہم نے آپ ایک گھر بنالیں مکان بنالیں جو لوگ بنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں پرارٹی بیچھے ہیں تو اس دو طرح کی چیزیں جاتی ہیں اب وہ جو لوگ جو کرتے ہیں کہ ہمیں مکان بنال تو ان کو آپشن بھی تو وہ جے سوچنا ہے جی ہمیں سلامباد میں بنائیں یا بنائیں تو جو لوگ سلامباد میں بنانا چاہتے ہیں ان کی پچاس لاکھ کی انویسمنٹ ہے اچھی ہے اگر وہ چلے جائیں اے ایرپورٹ کے قریب پرین بی سیبنٹین ہے ای سیسٹین ہے ای فیفٹین ہے تو وہ میری ڈوائز ہے کہ ان پر جائیں اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں پندی میں بھی رانا چاہتا ہوں اور اسلامباد میں بھی جانا جاتا ہوں تو پھر ای ٹویل بھی اچھی اپشن ہے اس کا بجٹ بھی کام ہے لیکن اس ابھی long term چیز ہے لیکن اس میں long term کتنا long term مدر دو سال تین سال چار سال ابھی اس پر کام ہو رہے ہیں ڈویلپمنٹس کے ابھی اس کی پوزیشن نہیں دے رہا لیکن منیشمنٹ بہت اچھی ہے پندی اور اسلامباد کے مد میں وہ چیز واقع ہے آلیڈی ایک ڈویلپ سیکٹرز ان کے سارا گیرے ہوئی جگہ ہے تو وہ ایک اچھی اپشن ہے پھر اگر پندی کی سراؤنڈنگ بہری اچھی اپشن ہے پھر اس کے بعد گلبرگ بہت اچھی اپشن ہے لیکن گلبرگ کے دوست جو گلبرگ میں انویس کرنا چاہ رہے ہیں وہ اپنی انویسمنٹ کو سال کی بجائے دو سال پر لے کے جائیں گلبرگ کی لوگیشن بہت اچھی ہے فیوچر بہت اچھا ہے لیکن ابھی اس کی پوزیشن میں ملنا شروع ہو چکی ہوئی ہے لیکن آپ گلبرگ کی انویسمنٹ کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس میں آپ کو پروفٹ بہت اچھا ہے گا لیکن اس کی انویسمنٹ بھی آپ کم از کم دو سال کی پلان کر کے کریں جناہ گارڈن بہت اچھی انویسمنٹ ہے آپ ابھی کر کے ابھی گھر بھی بنا سکتے ہیں اور پھر اسلامباد ایکسپرس ہائیوے سکس لین ہائیوے بن رہا ہے تو وہ بہت اچھی انویسمنٹ ہے بہریہ میں بھی ایسی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں تھرٹی سے فورٹی کی وجہ میں ابھی پھر بھی مجھے لگتا ہے اگر کوئی سی دو ایک اسلامباد کی بتا دیں جو ایک پنڈی کی بتا دیں جو آپ کہہ لیں کہ بیسٹ آپشن ہے آہ کے مطابق ایڈوائیس کے لحاظ سے یہ جگہ ہے جو مجھے لگتا ہے کہ یہ فیوچر میں اس میں گروہ زیادہ آپشن دیں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوئے ہیں ایک 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 نہیں کرتے پھر ہم دو دو کر لیتے ہیں اچھا میں اسلامباد میں آپ کر لیں گلبرگ کو کر لیں اور بی سیونٹین کو کر لیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور پنڈی میں اگر آپ آتے ہیں تو بہریہ ٹون کو کر لیں اور اس کے ساتھ پنڈی میں آپشن آپ کے پاس کام آویلیبل ہیں لیکن وہ لوگ جو چکری روڈ پر جنا جاتے ہیں وہاں پر کوئی اچھی سی سیٹی دیکھے وہ کی جا سکے لیکن اگر آپ کہیں جی ڈی ایچ اے ویلی اور بہریہ ٹون پنڈی میں کر سکتے ہیں ڈی ایچ اے جو پروپر ہے اس میں آپ کے بجٹ اڈجیسٹ نہیں ہو رہے لیکن پنڈی میں دوسری اچھی آپشن جو ہے وہ ڈی ایچ اے ہی ہے لیکن وہاں پہ ففٹی کا بجٹ اڈجیسٹ نہیں ہوگا اچھا یہاں پہ میں سارے جو ہمارے ویوئرز ان کو بتا دوں کہ جو ہم لوگ ابھی سیکٹرز کا نام لے رہے ہیں فیوچر میں ہم ایک اے کر کے ان کو ایک اے کو ریویو بھی کریں گے کہ کون سی جگہ جہاں پہ اس ٹائم انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے فیوچر والی ویڈیوز میں آپ یہ دیکھیں گے اور آخر میں فیصل بھائی جو سب سے میرے خال سے امپورٹنٹ اس ٹائم چل رہا ہے جو ملکی حالات ہیں نئی گورنمنٹ آئی ہے کوئی پالیسی سامنے نہیں آ رہی ان حالات کے اندر انویسٹمنٹ کے کیا حالات ہیں پہلے تو لوگ انویسٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں یا کرنی چاہیے اور آپ کی کیا ایڈوائیس ہے کرنٹ صورتحال دیکھتے ہیں کرنٹ چل رہا ہے جس میں بالکل آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا چاہیے جو میری ایڈوائیس ہے آپ کو تھوڑا سا ویڈ کرنا چاہیے گورنمنٹ کی پولیسیز دیکھنی چاہیے ڈالر ڈے بے ڈے انکریز کر رہا ہے بہت سے اور ایسی سیٹیز ہیں جن کے بہت سے ابھی سپریم کونڈ اڈر دے دیں کہ ان کے سیٹیز کو ریوائز کیا جائیں ان کے ڈاکومنٹ کو چیک کیا جائیں تو ایسی چیزیں ہیں جو ابھی چل لیں جائیں لیکن اس سے یہ نہیں ہوگا کہ ریل سیٹ ختم ہو جائے گی ہاں یہ ٹائم ایز اینویسٹر آپ کو بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ وہ سیٹیز جو گروہ کر رہی ہیں جو پچھلی ایک دو مہینہ تک گروہ کری تھے اور ابھی کچھ سٹیبل ہو گئی ہیں تو آپ وہاں پر اگزیسٹنگ چیزیں ہیں جو پلوٹ اگزیسٹ کر رہے ہیں جو آپ کے بجرد میں آتے ہیں جو کوئی ایسے ہاؤسیز جو اگزیسٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو ابھی انویسٹ کرنے کا ٹائم ہے اور اسی سیچویشن میں دیکھتے ہیں جن لوگوں نے پہلے سے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہیں ان سوسائیٹیز کے اندر اور وہ پینک بٹن ان کو آن ہوا ہوا ہارٹ روز کوئی نئی خبر ان کو سن رہی ہے تو ان کے لئے ایڈوائیس نہیں دیکھیں ان کو ویٹ کرنا چاہیے ویٹ انڈ سی والی پولیسی پہ جانا چاہیے ہوت ہوتا کیا ہے کہ ہمارے جو کچھ دوست ہوتے پہلے میں بات ہو کی اسی کو میں ریلیٹ کرتے ہوئے بات کرتا ہوں کہ آپ سیویں انویسٹ کریں گے تو پھر آپ کو یہ پرابلم نہیں ہوگا میری سیویں گے خیر ہے ٹھوہا ٹائم لگے لیکن یہ اوپر ہی جائے گی لیکن اگر ضرورت کی پیسے بھی آپ نے ایڈجسٹ کر دیا ہے تو آپ اسے لاس پہ بیچنے کی کوشش کریں گے ایسے ٹائم میں آپ کا پرچیزر بہت کم مارکیٹ میں اوائیلیبل ہوتا ہے تو آپ پھر لاس کرتے ہیں تو یہ جو ٹائم ہوتا ہے اس میں پینک مت ہوں تھوڑا سا ویٹ کریں کورمنٹ کے پولیسیز کو دیکھیں دیسمبر تو ریل سٹیٹ میں ویسے ہی تھوڑا سا سلو چل رہا ہوتا ہے تو دیسمبر جنوری یہ چیزیں دیکھیں اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں پینک نہیں ہونا چاہیے ریل سٹیٹ میں وہ پینک ہو کے اگر آپ کریں گے تو آپ لاس زیادہ کریں گے پروفٹ کام کریں گے میرے خیال سے آج کی جو ہم نے ویڈیو تھی میرے خیال سے اس کے لئے ہم نے ایک جنرل سا اوورویو لوگوں کو دینا تھا پینڈی سلام آباد نے پچاس لاکھ سے کم کی کونسی انویسٹمنٹ اوپورجنٹ وہ ہم لوگوں نے کافی حد تک کور کر لی فیوچر میں اس میں کریٹیکل آنیالیسیز بھی کریں گے تو پھر میرے خیال سے یہ والی ویڈیو ریپ اپ کرتے ہیں فیلساہب تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے کومنٹ سیکشن میں میں بتائیں کونسی ٹاپک ہے جن پر ویڈیوز بنائیں چاہیے اور کیا چیزیں ہمیں ڈسکس کرنی چاہیے اور لائک کر دیں اور سبسکرائب کر دیں ہمارے اس چینل کو کافی زیادہ کونٹنٹ فیوچر میں آ رہا ہے تو پھر اللہ حافظ اللہ حافظ